ایغام رمضان ملکیت پر سال بھر گزر جائے نمبر تین سال کا اکثر حصہ یہ جانور چرتے رہتے ہیں خوراک خریدنا نہیں پڑتا ہے جانور کھیتی باڑی کے لیے ہو یا بوجھ ڈھونے کے لیے ہو تو ایسے جانور پر زکاة نہیں ہے سعی بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر چوبیس حدیث نمبر 1484 وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْإِبِلِ اَزَّوْدِ صَدَقَةٍ یہ پانچ اونٹ سے کم میں صدقہ یعنی زکاة نہیں ہے اونٹ کی اندر زکاة کا جو نصاب ہے آئیے دیکھتے ہوئے چلے سرنبی دعوت کتاب الزکاة کتاب نمبر نو حدیث نمبر 1567 صحیح روایت ہے یہ پانچ اونٹ ہے تو ایک سال کا بکری کا یا بھیڑ کا بچہ دینا ہوگا دس اونٹ ہے تو دو بکری پھر اسی طریقے سے پندرہ اونٹ ہے تو تین بکری بیس اونٹ ہے تو چار بکری پچیس سے پہتیس اونٹ ہے تو بنت مخاز ایک سالہ اونٹنی اور اگر نہ ہو تو بنت لبون دو سالہ اونٹ دینا پڑے گا چھتیس سے پہتالیس تک اگر اونٹ ہے تو بنت لبون دو سالہ اونٹنی دینی ہے اگر چھالیس سے ساٹھ تک اونٹ ہے تو حقہ تین سالہ اونٹنی زکاة میں دینا ہے ایک سٹھ سے پچھتر تک اگر اونٹ ہے تو جزا چار سالہ اونٹنی دینی ہے چھہتر سے نبے تک اگر اونٹ ہے تو دو اونٹنیاں دو دو برس کی دینی پڑے گی نبے سے ایک سو بیس تک ہے اونٹ تو دو اونٹنیاں تین تین برس کی دینی پڑے گی ایک سو بیس اونٹ سے زائد ہو تو ہر چالیس اونٹوں پر دو سال کی ایک اونٹنی دینی پڑے گی اور ہر پچاس اونٹوں پر تین سال کی ایک اونٹنی دینی پڑے گی گائے میں زکاة کا نساب اور بھائنس میں زکاة کا نساب اس کا مسئلہ کیا ہے سرن آبی داؤت کتاب از زکاہ حدیث نمبر 1572 صحیح روایت ہے یہ گائے میں زکاہت کا نساب کیا ہے تیس گائے ہے تو ایک سال کا بچھڑا یا ایک بھیر دینا ہے زکاہت میں چالیس گائے ہے تو دو سال کا بچھڑا یا ایک بھیر دینا ہے اگر ساٹھ گائے ہے تو دو بچھڑے یا دو سال کے عمر والے دو بھیر دینے ہیں ساٹھ سے زیادہ ہے تو ہر تیس پر ایک سال کا بچھڑا چالیس پر دو سال کا بچڑا دینا پڑے گا اب بکری میں زکاة کا نساب کیا ہے صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر چوبیس حدیث نمبر ون فور فور چالیس سے ایک سو بیس بکرییاں ہمارے پاس ہے تو ایک بکری زکاة میں نکالنی ہے ایک سو اکیس سے دو سو تک بکرییاں ہیں تو دو بکری دینی پڑے گی دو سو ایک سے تین سو تک بکرییاں ہیں تو تین بکری دینی پڑے گی تین سو سے زائد ہو تو ہر سو بکریوں پر ایک بکری دینی پڑے گی تو یہ اونٹ گائے اور بکری کے سلسلے میں یہ نساب کا ذکر تھا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جانوروں میں بھی زکاة نکالنے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ